By the name of Allah who is most merciful in kind He is the king of kings, omnifresent and sustainer of creatures آج میرا جو ٹاپک ہے سٹوڈنٹ وہ برانچز آب کیمیسٹری کو آگے لے جانا پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیمیسٹری کے آٹھ شاخیں ہیں فیزیکل کیمیسٹری, اورگینک کیمیسٹری, انورگینک کیمیسٹری, بائیو کیمیسٹری, انیلیٹرکل کیمیسٹری, انورگینک کیمیسٹری اور انیلیٹرکل کیمیسٹری اس میں سے اورگینک کیمیسٹری اور انورگینک کیمیسٹری کو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں اگر وہ کسی نے نہیں دیکھا ہے تو کینلی ریکویسٹ ہے پہلے وہ دیکھیں اس میں میں تعرف کیا ہے برانچز آب کیمیسٹری کا پھر وہ دو برانچز کافی تفصیل کے ساتھ وہ انٹریڈیوز کروائے ہیں آج میں جو فڑھانے جا رہا ہوں آج جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے جو کہے پیزیکل کیمیسٹری پیزیکل کیمیسٹری اچھا جی تو پیزیکل کیمیسٹری جیس طرح بائیو کیمیسٹری واز ریلیٹیڈ بائیو کیمیسٹری واز ریلیٹیڈ وید بیالوجین کیمیسٹری یہ پیزیکل کیمیسٹری یہ بھی دو لفظوں سے ہیں ایک ہے اس میں پیزیکس اور ایک ہے کیمیسٹری تو پیزیکل کیمیسٹری میں ہم وہ رییکشن وہ پروسس پڑھتے ہیں جو کہ اکر ہوتے ہو یوزنگ جو کہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں یوزنگ پرینسپل ان لاز او پیزیکس فیلڈ او پیزیکس پیزیکس کو استعمال کر کے ہم اگر کیمیسٹری کو ایکسپلین کرے تو ہم کا حق پر ایکسپلین کریں گے پیزیکل کیمیسٹری میں یا بعض لوگ یہ ریپنیشن کرتے ہیں کہ ہم پیزیکل کیمیسٹری میں کیا پڑھتے ہیں پیزیکل پروپرٹی پیزیکل پروپرٹیز الانگ وید کیمیکل پروپرٹیز میٹر کے میٹر کے کیمیکل پروپرٹی کے ساتھ ساتھ پیزیکل پروپرٹی بھی پڑھ لے پیزیکل پروپرٹی مین جو کہ باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو باڈی لی باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو پیزیکل پروپرٹی جس میں پیزیکل اچھا ہے پیزیکل پروسیس ہوتا ہے وہ پروسیس جس میں کوئی نئے چیز نہ بنے وہی چیز سٹیٹ بدلے پیزیکل اپیرنس بدلے پر ایک سالیڈ ہے لیکویڈ میں آ جائے پیزیکل اپیرنس وہ ظاہری من باڈی لی چینج ہو گیا تو یہ پیزیکل پروپرٹی جو باڈی کے ساتھ ماس ہے ڈینسیٹی ہے والیوم ہے یہ چیز ہے یہ کیا ہے پیزیکل پروپرٹی اس کے علاوہ کیمیکل پروپرٹی کیمیکل پروپرٹی کیمیکل رییکشن تو کیمیکل پروپرٹی کے ساتھ ساتھ کیمیکل رییکشن پڑھ لیں تو یہ کس چیز میں پڑھ لیں گے پیزیکل کیمیسٹری میں پڑھیں گے پیزیکل کیمیسٹری میں یا ہم کیا پڑھتے ہیں پیزیکل کیمیسٹری میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پیزیکل کیمیسٹری میں ہم پیزیکس کے ساتھ یعنی کیمیسٹری کے ساتھ کیمیسٹری میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو کہ پیزیکس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو ایگزامپل میںятиنا چاہتا ہوں اور ایگزامپل ہمارے ساتھ کیا ہے الیکٹرو کیمیسٹری ہے جو کہ پیزیکل کیمیسٹر ایک شاخ ہے تو اس میں کیا ہے ایک الیکٹریسٹی ہے اور کیمیسٹری ہے ریکشنز وہ ریکشن پڑھ لیتے ہیں جس میں کیا ہو الیکٹریسٹی جنریٹ ہو جائے یا وہ ریکشن پڑھ لیتے ہیں جو کہ الیکٹرسٹی کی وجہ سے ہو جائے ہم الیکٹرسٹی دیکھیں یہ ہو جائے یہ اکسیڈائز ہو جائے یہ ریڈیوز ہو جائے وہ ریکشن ہو جائے کوئی نیا چیز بن جائے جیسا کہ الیکٹرکیمیکل سل میں ہوتا ہے ایک وہ وارٹیکسل ہوتا ہے یا ایک گلوانیکسل اور ایک ہوتا ہے الیکٹرولائٹیکسل تو الیکٹرولائٹسل میں کیا ہوتا ہے ہم الیکٹرکل انرجی دیکھیں ہوتے ہیں ان دا سیم ہوئے کیا ہوتا ہے گلوانک سل میں ریکشن ہو کے ہم کو وہ انرجی دیتے ہیں الیکٹرکل انرجی تو الیکٹریسٹی اس ریلیٹڈ ویڈا پیزکس الیکٹریسٹی اس ریلیٹڈ ویڈا پیزکس چارجز آئینز یہ یہ وغیرہ ہم پیزکس میں پڑھتے ہیں چارجز کیا ہوتے ہیں یہ کتنا چارج ہوگی یہ سب کچھ کیا پڑھتے ہیں پیزک میں پڑھتے ہیں اور کیمیسٹری میں ہم ریکشن وغیرہ پڑھتے ہیں تو ایسے ریکشن جس میں الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو تو الیکٹرکیمیسٹی is the branch of physical chemistry ان دا سیم میں آپ نے پڑھا ہوگا ترمو ڈائینامک ترمو کیمیسٹری آسان ترمو ترمو کیمیسٹری اچھا جی تو ترم نکلا ہے ترمو من ہیٹ کیمیسٹری تو ویسے بھی کیمیسٹری اچھا جی تو ترمو کیمیسٹری میں کیا ہوتا ہے ترمو کیمیسٹری میں ایک ہیٹ اور کیمیسٹری تو ایسے ریکشن جس میں ہیٹ یا پروڈیوس ہو جائے ہیٹ ایوال ہو جائے میں ایکزو ترمک ریکشن یا ایسے ریکشن جس میں ہیٹ انسائیڈ جائے ہیٹ ابزورب ہو جائے میں انڈو ترمک ریکشن تو یہ ہیٹ کو ہم پیزکس میں پڑھتے ہیں ہیٹ تو ایسے پیزکس کا اعشاق ہے ہیٹ ان ترمو ڈائینامک تو ترمو کیمیسٹری یا ترمو ڈائینامک پیزیکل کیمیسٹری کا ایک شاہ ترمو کیمیسٹری یا ترمو ڈائینامک تو اس میں ہیٹ اور کس چیز کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں ہیٹ اور کیمی ریکشن وغیرہ کے بارے میں تو ہیٹ پیزیکش کے ساتھ تعلق کیمیسٹری تو ویسے بھی کیمیسٹری ریکشن وغیرہ تو ایک پیزیکل کیمیسٹری کا ایک شاہ ایسی طرح بہت سے ایک اور اگر اگزامپل دینا چاہوں یہ بھی یاد رکھیں گے ہمارے ساتھ ایک اور ہے کیمیکل کائنیٹکس آپ نے تو نائن ٹینٹ میں سنا ہوگا کہ کائنیٹکس کیا ہے کائنیٹکس پیزیکس ایک شاہ جس میں ہم کسی چیز کی موشن پڑھ لیتے ہیں سپیڈ ایکسیلرائشن ویلوسٹی یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں کائنیٹکس میں تو کیمیکل کائنیٹکس مین کیمیکلز کا کیمیکل ریکشن کس پیڈ سے ہوتے ہیں پروڈکٹ کتنے سپیڈ سے بنے کتنے ٹائم میں کتنے پروڈکٹ بنے کتنے ٹائم میں کتنے ریکٹنٹ نے ریکٹ کیا پروڈکٹ یعنی کتنے ریکٹنٹ کتنے پروڈکٹ اپیر ہو گئے کیمیکل کائنیٹکس تو کائنیٹکس ہم پیزیکس میں پڑھتے ہیں کیمیکل ہم کی میسٹری میں پڑھتے ہیں کیمیکل کائنیٹکس ہم پیزیکل کی میسٹری میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں بھی تعلق رکھتے ہیں تو آج کیلئے اتنا ہی کافی ہیں یہ دو برانچ اگر میں اس کو پورا سمارائز کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ ایک میں نے کیا پڑھا ایک میں نے کیا پڑھا اچھا پوری چاروں کو میں سمارائز کرنا چاہتا ہوں چار برانچ میں نے explayن کیا دو پچھلی ویڈیو میں اور دو اسی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک اورگینیک کیمیسٹری پڑھایا تھا اس میں کیا کہا تھا کہ organic chemistry وہ برانچ ہوتا ہے جس میں ہم organic compound پڑھتے ہیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ organic compound وہ ہوتے جس میں کاربن ہوتا ہے اچھا پھر وہ دو قسم کے ڈیرائیویٹیو ہائیڈو کاربن تو کاربن کنٹیننگ کمپونن اس لیے اکثر ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے پڑا inorganic chemistry inorganic chemistry یہ definition ہم نے کیا کہ inorganic chemistry وہ شاخ ہیں جس میں ہم all elements پڑھتے ہیں اور وہ compound پڑھتے ہیں جو کاربن کے علاوہ جو کمپونن ہے اور آج ہم نے جو پڑھا وہ تھا بائیو کیمسٹری یعنی کیمسٹری کا وہ شاخ جس میں ہم وہ chemical پڑھتے ہیں جو کہ living organism میں موجود ہو واریکشن پڑھتے ہیں جو کہ ہم living organism میں ہوتے ہو اور physical chemistry وہ شاخ ہے جس میں ہم physical property کے ساتھ chemical property پڑھ لیں یا وہ چیزیں پڑھ لیں جو physical کے ساتھ اور chemistry دونوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہو میں نے example دی electro chemistry termo chemistry اور chemical kinetics یہ سب چیزیں کیا ہیں physical chemistry کے وہ ہیں fields ہیں اس کے علاوہ equilibrium بھی آپ نے اپنے گونستو نہ ہوگا اگر آپ لوگوں کو اور ملوم ہیں جو کہ physics کے ساتھ تعلق رکھتے ہو chemistry کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو آپ وہ comment وغیرہ میں لگ سکتے ہو تو آج کیلئے اتنے ہی انشاءاللہ اگلے lecture میں ملیں گے ہمینوشوووووٹリ Anh